خواتین کے جتنے مسائل ہیں واللہ میں تو یہ کہتا ہوں انسانوں کے جتنے مسائل ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اور واللہ میں اپنے ہر مریض کو یہ بتاتا ہوں سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانہ لو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس کو برابر مکس کر لو میتھی دانہ لینا ہے میتھرے نہیں لینے یہ جو اچار میں ڈلتے ہیں یہ میتھرے ہیں میتھی کے بیج امام ابن قیم فرمایا کرتے تھے میتھی دانہ کے بارے میں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا اس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں میرے محترم بھائیوں ایک کلونجی اور ایک میتھی دانہ کوئی بیماری ہے آپ کو چاہے خواتین کو کوئی بیماری ہے چاہے مردوں کو کوئی بیماری ہے واللہ یہ کینسر کا علاج ہے یہ شوگر کا علاج ہے یہ بلڈ پریشر کا علاج ہے یہ کولیسٹرول کا علاج ہے یہ ٹرائی گلیسرائیڈ کا علاج ہے یہ پروسٹیٹ گلینڈ کا علاج ہے یہ کینسر کا علاج ہے آپ کے جوڑوں کے درد کا علاج ہے واللہ کوئی بیماری ہے سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانہ لو اس کو مکس کر لو برابر مقدار میں رات کو چار گلاس پانی لو مٹی کی ہانڈی میں تین چمچ کلونجی میتھی دانے کے ڈالو جس کو شوگر ہے نا وہ تین مہینے لگاتار نوے دن اس کو پیئے چار گلاس پانی لو اس میں تین چمچ کلونجی میتھی دانے کے ڈالو تین بڑے سائز کو اس میں نیبو نہ چھوڑو اور اس کو اتنا اُبالو اتنا اُبالو کہ چار گلاس پانی تین گلاس رہ جائیں اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ اس میں تین چمچ گڑ بھی ملا سکتا ہے اور اس کو مٹی کے جگ میں ڈال دو تاکہ ساری رات مٹی کا برتن اس کی ساری گرم تحصیر کو اپنے اندر جذب کر لے صبح اٹھ کے ایک گلاس پانی چھانو اس میں آدھی چائے کی چمچ زیتون کا تیل ملاو اور اس نیت سے ملاو کہ اللہ سبحانو تعالی نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کو کھاؤ بھی اس کو پیو بھی اس کی مالش بھی کرو یہ مقدس درخت کا تیل ہے یہ تیل ڈال کے میرے محترم بھائیوں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گلاس صبح پیو ایک دوپہر پیو ایک شام پیو یہ بہترین علاج ہے سکسل نیت thi سکسل ایکs